بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اپنے پیارے ناظرین اکرام کے لیے ایک بہت خوبصورت وظیفہ لے کے آئے ہیں پیر ابو نومان اریزوی سیفی یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کے لیے یہ بڑا عالی اور بڑا مجرب اور آسمودہ عمل مبارک ہے یہ عمل مبارک جمعے والے دن کرنا ہے اور ہر جمعہ تل مبارک کو آپ اپنی زندگی میں اس عمل مبارک کو کر سکتے ہیں یعنی ہر جمعہ تل مبارک ہر آٹھے دن کے بعد آپ اس عمل مبارک کو کریں عمل مبارک بڑائی شاندار اور بڑائی قوی ہے بڑا سریع لسر ہے جمعے کے دن کا یہ وظیفہ ہے آپ کر لو پھر پورا ہفتہ پانی کی طرح پیسہ خرچ کرو پانی کی طرح پیسہ بہاؤ انشاءاللہ تعالیٰ پیسہ ختم نہیں ہوگا اور جوں ہی ساتھ دن گزریں گے تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ساری زندگی قائم رہے تو آپ اس کو ہر جمعہ تل مبارک کو اس عمل مبارک کو کرنے کا اپنا معمول بنا لیجئے آج یہ بڑائی شاندار عمل مبارک جمعے کے دن کا ہے جو آپ کے ساتھ شیر کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کی بہت بڑی کوئی حاجت ہے بہت بڑی ضرورت ہے بہت بڑی کوئی تمنا ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے تو محترم ناظرین اکرام آپ نے جمعہ کے دن یہ خاص عمل کرنا ہے اور جیسا کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کے لیے ان کی سب سے بڑی حاجت سب سے بڑی پریشانی اولاد ہوتی ہے یعنی اولاد کا نہ ہونا ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت سب سے بڑی پریشانی اور سب سے بڑی ان کے لیے ٹینشن ہوتی ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہے لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اولاد کی نعمت سے مالہ مال فرمائے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی مراد کو پورا کروانے کے لیے اپنی حاجت کو پورا کروانے کے لیے جمعہ کے دن جمعہ المبارک کے دن یہ وظیفہ کریں یہ عمل کریں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اس حاجت کو اس تمنا کو پورا فرما دے گا رب تعالی دعاوں کو قبول فرمانے والا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا مجھ سے مانگو کسی سے نہ مانگو یاد رکھیں دنیا میں بندوں سے مانگنے والا آخر اسوا ہو جاتا ہے اور اللہ سے مانگنے والا دونوں جہاں کی عزتوں سے سرفراز ہو جاتا ہے اولاد کی نعمت کے لیے اکی اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے تو جمعہ کے دن پیارے ناظرین اکرام آپ نے سمل مبارک کو ضرور کرنا ہے اللہ کے نام کے حوالے سے یہ عمل بڑا زبردست ہے چاہے کتنا ہی عرصہ گزر چکا ہے ایک سال شادی کو ہو گیا ہے پانچ سال ہو گئے دس سال ہو گئے بیس سال ہو گئے چاہے کتنا بھی عرصہ ہو چکا ہے آپ نے پورے یقین کامل کے ساتھ پورے اعتقاد کے ساتھ پورے توقع کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مراد ضرور پوری ہو جائے گی اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس نیک عمل کے بارے میں بتانا ہے تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانِ عالی شان کے مطابق آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الناس میں ینفع الناس اور بزرگ فرماتے ہیں کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا تو آپ نے دوسروں کا بھلا کرنے کی خاطر دوسروں کا بھلا کرنے کے جذبے کے تحت آپ نے اس عمل کو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچانا ہے آپ کے موبائل میں جتنے بھی نمبرز ہیں آپ ان تمام نمبرز پر اس ویڈیو کو ورسپ کر دیں اپنے پیاروں کو بھیجیں اپنے دوستوں کو بھیجیں عزیز وکارب کو بھیجیں کسی اور کا بھلا کرنے کا کسی اور کا فائدہ کرنے کا سامان بھی ہو جائے جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو تمام دنوں پر فضیلت اتا فرمائی ہے یہ سید الایام ہے یعنی تمام دنوں کا سردار ہے تمام دنوں میں اللہ نے اس کو بہت بڑی فضیلت بخشی ہے اور جمعہ والے دن ایک ایسی گھڑی اللہ نے رکھی ہے جس گھڑی میں اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبول فرما لیتا ہے اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں اگر میں فضائل کروں بیان کروں تو بہت زیادہ وقت چاہیے انتہائی اختصار کے ساتھ وقت کے دامن میں تھوڑی سی گنجیش کے ساتھ میں آپ کو یہ عمل مبارک بتانے لگا ہوں اس پر آپ نے عمل کرنا ہے عمل مبارک بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو آپ زیادہ زیادہ اس کو شیئر کریں فارورڈ کریں لائک کریں اور تمام احباب کو اس کی دعوت بھی دیں محترم ناظرین اکرام جمعہ والے دن غسل کرنا اور وقت پر مسجد میں جانا بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے جمعہ کے دن درود پاک کسرت سے پڑھنا چاہیے جو کوئی بھی درود پاک کو کسرت سے پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے اس کی روزی میں اس کے رزق میں اس کے کاروبار میں اس کی آل اولاد میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے آج کا یہ وظیفہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام کا ورد ہے نام کا وظیفہ ہے اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے نام میں بہت طاقت ہے بڑی قوت ہے بڑی برکت ہے بڑی شان ہے اور پھر پورے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے جب مانگا جائے اور اس کے ناموں سے پکارا جائے اس کے خوبصورت ناموں سے جب پکارا جائے اور پھر اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرماتا ہے اللہ تعالی کبھی بھی اپنے بندے کو اور اس کی دعاوں کو رد نہیں فرماتا اللہ تعالی خود بھی فرماتا ہے کہ میرے بندے تو مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا تو میرے سامنے دامن پھیلا میں تیرا دامن معمور کر دوں گا ہمارے دامن میں تنگی ہے اللہ کی رحمتوں میں اس کے کارخانہ قدرت میں کوئی تنگی نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میرے بندے تو میری طرف آ کر تو دیکھ میں تجھے اپنی رحمتوں سے مالا مال نہ کر دوں تو پھر کہنا اے میرے بندے تو میرے در پہ آ کر دیکھ تو سہی نظریں جھکا کر تو دیکھ تیری ساری حاجتیں میں پوری نہ کر دوں تو پھر کہنا اللہ اکبر اے میرے بندے تو میرے سامنے اپنے دل کو اپنے دامن کو کاسا بنا کے تو دیکھ میں عطاؤں کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا محترم ناظرین اکرام جمعہ کے دن کا وظیفہ پڑھنے کا طریقہ آپ توجہ سے سمات فرمالیں اچھی طرح اس کو سننا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی بعد میں پریشانی نہ ہو اور کوئی بھی اس کا حصہ آپ نے مس نہیں کرنا آپ نے توجہ سے اس کو سننا ہے تاکہ عمل پوری طرح آپ کر سکیں جمعہ کے دن جمعہ المبارک کی نماز کے بعد آپ درود پاک کی کسرت کریں اور پھر نماز اثر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ گئیں بے شک آپ نماز جمعہ ادا کر کے آپ نے معمول کے کام کریں گھر چلے جائیں آفس چلے جائیں شاپ پہ چلے جائیں کار کھانے میں چلے جائیں جو بھی آپ کا معمول ہے آپ اس کو کریں لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوشش کریں جتنا بھی زیادہ درود پاک پڑا جا سکے آپ درود پاک کی کسرت کریں پھر آپ اثر کی نماز کے لیے جب تیار ہوں تو نماز اثر پڑھنے کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے تین نام ہیں آپ سکرین پر بھی ملحظہ فرما سکتے ہیں ان تین ناموں کو اللہ تعالیٰ کے یہ تین نام ان کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر سات سات مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کسرتِ رزق کی اولاد کی جتنی بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں آپ اللہ سے مانگ لیں اس کے خزانے قدرت میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اتنا رزق اتا فرمائے گا اتنی روزی اتا فرمائے گا اتنی دولت اتا فرمائے گا اور آپ کی صاحبِ اولاد ہونے کی جو تمنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دے گا آپ اللہ کے دربار سے مانگ کر تو دیکھیں کوئی کمی رہ جائے تو پھر کہنا